اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم میرا نام ہے مومنہ مہربان آج ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ صورت الرحمن کی یہ آیت مبارکہ جو میں آپ سے ذکر کروں گی اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد نیلے دھاگے پر آپ گرہ لگا لیتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں سب سے پہلے تو کالے جادو شریر جنات اور انشاءاللہ تعالی چند دن میں ختم ہو جاتے ہیں بانجپن کا خاتمہ ہوتا ہے بیٹا پانے کے لیے یہ بہت زیادہ مجرب ہے سر سے لے کر پاؤں تک تمام بیماریوں سے آپ کو نجات حاصل ہوتی ہے رسک میں اضافہ ہوتا ہے آپ کی ہر حاجت اللہ تعالی پوری فرمات آج کا عمل صورت الرحمن کی آیت مبارکہ کے حوالے سے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہے اے آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بشتی رہو اللہ تعالی کی طرف سے ان پر بھی سوال ہوگا مشہور ہے کہ چھوٹے گناہوں کی مثال یوں ہیں جیسے کوئی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جمع کرتا ہے کہ ان سے آگ جلدی اور خوب بھڑکتی ہے ایسا نہ ہو ہم جن گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ اس کی تو خیر ہے لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہی کے ذریعہ سے اللہ تعالی جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے تو ہر جو گناہ ہے اس کو چھوٹا مت سمجھئے اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جو وظیفہ ہے وہ کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ صورت الرحمن کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے صورت الرحمن کو وہ زیادہ فضیلت حاصل ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے اس کا آغاز کرنا ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور جب بھی آپ نے ایک نیلا دھاگا لے لینا ہے نیلا دھاگا لینے کے بعد آپ جب اس قرآن کریم کی اس سورہ کی تلاوت فرماتے ہیں کرتے ہیں تو پھر آپ نے وہ دھاگا سامنے رکھ لینا ہے موٹا دھاگا لیں گے جس سے جو ہے وہ جو تھوڑا سو موٹا ہوتا ہے باریک نہیں ہوتا بلکہ موٹا دھاگا ہوتا ہے اگر آپ وہ لے لیں تو آپ کو اس کا زیادہ فائدہ حاصل ہوگا آپ نے وہ لے لینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ سامنے رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ رحمان پڑھیں گے اور پھر جب بھی فَبِعَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تو کا زیبان آئے گا یہاں پر آپ نے گرہ لگاتے نہیں ہے جتنی مرتبہ بھی یہ آیت آئے گی تو آپ نے ایک ایک گرہ لگاتے جانا ہے اس طرح سے یہ تمام گرہ ہیں جو مکمل ہو جائیں گی اب ہر گرہ پر جب آپ یہ گرہ لگا رہے ہوں گے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرنا ہے اپنے گناہوں کو اپنی جو گزشتہ زندگی آپ کی گزر چکی ہے جو آپ سے کبھی گناہ ہوئے ہیں جو آپ سے کبھی ایسے عامال سرزاد ہو گئے ہیں جن پر آپ نادم ہیں اللہ تعالیٰ سے نادامت کا اظہار کرتے ہیں وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ میرے پاک پروردگار میں معافی مانگتا ہوں میں آپ کی کسی بھی نعمت کو نہیں چھٹلاؤں گا تو آپ نے یہ وعدہ کرتے جانا ہے اور گرہ لگاتے جانا ہے وعدہ کرتے جانا ہے گرہ لگاتے جانا ہے کیونکہ انسان کے زندگی میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں خواہ وہ اس کا تعلق کالے جادو سے ہو شریر جنات سے ہو بانجپن سے ہو اولاد سے ہو آپ کی بیماریوں سے ہو آپ کے رزق سے ہو آپ کی حاجات سے ہو خواہ اس کا تعلق آپ کی زندگی کے کسی بھی پہلو سے ہو تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبر استغفار کرنی اور اس نیلے دھاگے کو آپ نے اپنے گھر میں کہیں پر بھی آپ رکھ لیں کیونکہ وہ آپ کو یہ یاد دلاتا رہے گا کہ یہ میرا اللہ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اب میں اسے کوئی کام نہیں کروں گا تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ جب اس کو کریں گے تو آپ کی پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہوں گی تو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اجازت چاہوں گی وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ